حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق بے شک آلہ تھے اب یہ دو چیزوں کے بیچ میں ہم ہیں ہمارے اخلاق کیا ہے ہم اپنا ہر ایک کو اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور ہم قرآن کتنا سمجھ رہے ہیں کتنا عمل کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ ہر ایک لے سکتا ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن میں جو سنت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اتنے بے شمار سنتیں ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں نہیں کر سکتے لیکن ایک مستخل سنت جو میرے سمجھ میں آئی جو سنت ہے قرآن کو سکنا اور سکانا اخراح سے لے کر جو بھی قرآن ناظر ہوتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکتے بڑی سنت تھی کہ وہ صحابی کو سکاتے گئے سکاتے گئے پیرا ہوتے گئے تو ہمارے پاس سکھنے اور سکانے کا جو سلسلہ ہے وہ اس لہن کا آئے کہ آج میں کیونکہ میں جس پیشے میں ہوں میرا پیشہ نفسیات سے ہے ٹپے نفسیات سے ہے اور میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں مریضوں کو دیکھتا ہوں اور جو آنے والے رشتروں سے بات کرتا ہوں میرا ایک بہت دنوں سے بار بار میرا لوگوں سے کہنا ہے کہ قرآن سمجھنا کو ضروری ہے اور نہیں سمجھنے کے وجہ سے ہم اتنے خرافات میں ہیں جین کے اثر میں جادو کے اثر میں مختلہ شرکیات کے عملوں میں میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ سمجھتا ہے ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنا اور سنتوں کو عمل میں نہیں لگا کیونکہ سمجھ کے پڑھنے کے لئے میں سمجھتا ہوں ہم کو ایک لگام بھی برانا چاہیے اور اس کو ہم ہر لفظ کے معنی کے ساتھ سمجھیں اگر میرا ایک عادت ہی ہے ایسے بھی عادت ہی ہے اگر میں اس مجمع میں ایک سوال کر دوں آپ میں سے تقریبا میں سمجھتا ہوں ہر ایک نماز پڑھنے والا ہے پاپندی سے نماز پڑھنے والا ہے لیکن سورے ساتح دن میں سے کتنی بار پڑھنے والے تقریبا ہر نماز رکاس میں ایک بار اس کا مطلب کتنے لوگ سمجھ کے پڑھتے مجھے ہاتھ اوپر کیجئے شاید بہت کم آئے گی انہوں کی بات نہیں کروں عام لوگوں کی بات کروں کیونکہ یہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں بڑی دعا ہے اور یہ دعا سے ہم مہروم ہیں جب تک ہم سمجھتے نہیں ہمارا اس کے عمل جو ہونا بس کم ہے جو دن میں سے سکرہ بار کم سے کم پڑھتا ہے اس کا معنی نہیں معلوم تو ہم ہمارے دعا کو کس لیے نیاز سے ٹرین کر رہے ہیں یہ ٹریننگ ہے سنت تو عمل کرنا میں ٹریننگ ہے علم رکھنا آلک ہے عمل کرنا ایک ٹریننگ ہے اور ہم کو اس کی ٹریننگ دینا چاہے جب تک ہم یہ ٹریننگ دے لیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے لیکن کرنے کے ٹریننگ کے طور پہ کو توجہ دینا ہے ضروری ہے اور یہ ٹریننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیس سالہ زندگی میں صحابہ پہ دی اور وہ ٹریننگ آگے مستخل ہوتے جاری ہے اس ٹریننگ کے آج بھی کافی درائے ہیں اس میں انواں ہیں عالم ہیں کتابیں ہیں جو بھی علم رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں اور جو عمل کرتے باعمل لوگ ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا بھی ضروری ہے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی ہم بات کرتے ہیں ہم دوسرے طرح پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو ان کی سیرت صرف دو ہی اخلاقی پائلو پہ تھی جو میرا مطالعہ کا نکھوڑے پوری سیرت کا امانت اور صداحت امانت اور صداحت اگر یہ دو چیزیں ہم میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے عامال میں کافی تبدیلی آئیں گی لوگوں پر اس کا اثر بھی کافی ہوں گا تو صداحت ایک ایسی چیزیں جس کو ہم آج پل پل ٹھکراتے ہیں اور امانت امانت میں تو کونسی کونسی چیزیں ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں اگر بات کرنا ہم شروع کریں تو گھنسہ پر بھی وہ امانت کی چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے لیکن اسی لئے قرآن نے کہا فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانُ تو اللہ کی تم کون کون کی نعمتوں کو ٹھکرائیں گے یہ سب ہمارے پاس آیا امانت ہے ہر نعمت امانت ہے ہمارا جسم نعمت ہے ہمارا آنکھ امانت ہے ہمارے زبان امانت ہے ہمارے کان امانت ہے ہمارے ہاتھ امانت ہے اور جو بھی آیا ابھی قرآن وغیرہ کی دعوت میں نہیں کرنا مگر جو ہمارے ظاہوری نظارات ہیں یہ ہر چیز امانت ہے اور یہ امانت ہوں کیوں تو یہ امانت تو ہم کو حق ادا کرنا ہے تو قرآن بھی ہمارے بات امانت ہے اور اس کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہے تو قرآن کیوں پانچ بار پڑھا جاتا ہے ہر نمازوں میں ہر نماز میں کیوں ہم کو یاد دلانی دیا جاتی ہے کہ انسان بھولت کر دے بھولتے جاتا ہے فجر میں پڑھا زور میں بل جائیں گا کیا پڑھا تھا فجر میں پڑھا وہ جو ہے بہت اہم ہے اہم اس لحاظ سے ہے آج کے دور میں آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو میں کچھ ایک سب سے بڑی جو اہم آیت مجھے لگتی ہے آج کے محال میں ہر خواست دیکھے قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ بہت واضح کر رہا قرآن جو نازل ہوئی وہ سب انسانوں کے لئے نازل ہیں الف لام ذالک القتاب لا رائب فی خدن لن یہ متقین آئی ہے یہ متقین کے لئے ہے اور یہ قرآن میں جہاں بھی ہے تو یہ لوگوں کے لئے اس سے عمل کرنا ہے ہر لوگوں کے لئے اس کو عمل کرنا ہے سمجھنا ہے اور بہت جگہ ذکر آیا ہے نازل کا اور قرآن یہ نازل ہی ختم ہو کا پناہ تو لوگوں کے لئے کتاب ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنے کے لئے کتاب ہے نومین اور اس کے بعد باقی کے جو بھی اس میں آئے ہیں ان کا میں ذکر نہیں کروں گا لیکن ہر انسان کو یہ پڑھنا چاہیے جب آپ پڑھنا تو اس میں کیا آئے ہیں کسی آئیت کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ہے دو آئے تھے اور ایک اینم الخمرو والمائسر والانصابو ازلامو رسوم من عمل الشیطانی پت تنیبو مطلب ہے اینم الخمرو جو بھی نشے کے جیزہ ہیں والمائسر جوا اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے تو اس سے بچو تو اس سے بچو آج ہمارے نوجوان جو شراب گانجا شراب اور نینی سو چیزوں کے عادیوں پر جارے ہیں اگر یہ آئیت میں سمجھتا ہوں ہمارے بیان قدر میں سمجھتے مضمون آنا چاہیے ہمارے خود بھوئے مضمون آنا چاہیے کیونکہ نو جانا کسی یاد دیرانا بر ضروری ہے دوسری آیت سے میں ایک ذکر کروں گا مولا نبی اللہ کے محبت کی بات کر رہے تھے تو یہ آیت جو جا میں آیا تھا جو لوگ اس سے کٹی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے دو چیزوں پر ابھی دو چیزوں کی تو میں سمجھتا ہوں آئیتوں کی تو یہ نہیں ہے انتہا نہیں ہے ہر آیت ایک سے زیادہ آپ کو انتہا لے آلی ہے قرآن نے جو اقتدائی طور پر ہم کو بتایا احسنو عمل اور احسنو عمل پر ہم کو جننے کی ضرورت ہے اور پوری سکرت یہ احسنو عمل کا نمونہ ہے یہ آیت کے ساتھ میں میرے بات ختم کرتا ہوں خلق مرتا والحیاتا لی یبدوکو ایکم احسنو عملا تم ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ ہم آزمائیں اس تم میں سے بہتر عمل پر کرتا اور ہمیں یہ ہماری آزمائش ہے اور ہمیں بہتر عمل کرنا چاہیے اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو قرآن سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سندھوں پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دان آنے اللہ رب العالمين ہمارے مرمان مفردین یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ تصویلی خطبو آپ حضورات کے سامنے پر آئیں گے کیونکہ مصورہ ہوا تھا اس کے دیوار سے پانچ منٹ کے اندر میں خود باتیں آپ حضورات کے سامنے گائیڈ لائن کے طور پر رکھ گئے تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسول العمین ارائیو مدین امم آباد خال اللہ و تبارک و تعالیٰ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ابھی آپ نے مجھ سے پیچھو مقررین سے قرآن مجید کی کئی آیتیں سمات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیجوہ سے بتا لیے اور بھی کئی آیتیں قرآن مجید کی اس سلسلے میں موجود ہیں جس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے کہ جس پر جب جب عمل ہوا رب دے کائنات نے ان لوگوں کو کامیادی سے ہم گنار کیا ابھی مجھ سے پہلے ڈاکر صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولر ایک قوم کے لیے تشریف نہیں لائے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ آلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو ہیں اور اس کے بعد قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ہر ایک کی طرف آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں انسان جب جب آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ کامیادی سے ہم کنال ہوگا وہ رب کائنات جس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے سامنے پیش فرمائی وہ خدا بھی پرٹیکولر ایک قوم کا ایک برادی کا یہ دنیا میں کسی ایک خطے کے رہنے والے انسانوں کا رب خدا نہیں ہے وہ سارے انسانوں کا خدا ہے وہ ان کا بھی خدا ہے جو اس کو مانتے ہیں اور وہ ان کا بھی خدا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے وہ ان کا بھی پالنہار ہے ان کا بھی پیدا کرنے والا ہے ان کو بھی زندگی دینے والا ہے ان کو بھی موت دے گا اور برنے کے بعد اٹھائے گا اور ان سے حساب لے گا اور وہ کتاب وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے پیش فرمائی ہے میرے جو ستو وہ کتاب بھی پرٹیکولر ہے ایک قوم کے لیے یا دنیا میں کسی رہنے والے ایک تب سے کیلئے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ اب یہ کائنات کا ارشاد ہے شہر و رمضان الرزی انزل فیح القرآن خدل للناس خدل للمسلمین خدل للمومنین نہیں ہے خدل للناس عبی ناسم من الحدا والفرخان اور یہ کتاب حق اور باطن کو بالکل واضح کرتی ہے ہمیں آج کی دنیا میں اگر ہم چہتے ہیں کہ ہم کو اتمنان حاصل ہو ہم کو سکون حاصل ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ قیبہ کی طرف پڑھنا پڑے گا آپ کے سامنے فتح مکہ کا وہ واقعہ ہے جو نمائی شفت ہمارے سامنے دکٹر عزیز احمد قادری صاحب نے بتائی کہ آپ جو ہے آپ کو درگزر کر دیا کرتے تھے معاف کر دیا کرتے تھے مکہ کا واقعہ فتح مکہ کا واقعہ موجود ہے کہ شہنِ مکہ میں سارے مجیدین جمع ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے انسانوں کو معاف کر دیا تائف کا وہ مقام جہاں پر آپ رب کائنات کی اس پیغام تجھے درست پہنچے تھے وہاں پر جو بھی دائرہ قبیرہ ستیب کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام کے ذریعے سے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر لہو لہان ہو گیا اس کے بعد جب آپ ایک جگہ آپ نے تائف کے اس مقام پر بیٹھے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اس مقام کے لیے جیارت کرتے ہیں تائف میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا تھا اور وہ اس مسجد کو بھی دیکھتے ہیں جو اس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی میرے دوستوں جب پرشتے نے آپ سے آ کر کہا کہ رب کائنات نے قبیرہ سقیف کے ساتھ جو آپ کی گتبو ہوئی وہ سماعت فرمائی یہ پہاڑ کی ذمہ ذمہ داری میری ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کو آپس میں تیز دالوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں 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 میری یہ قوم نے مجھے نہیں سمجھا ہے مجھے یقین ہے کہ رب کائنات ان کی آنے والی نسلوں کو اس کلمے سے نوازے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بتلا نہیں لیا کئی واقعات میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی موجود ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس کے اوپر حمل کرنی بھی کوشش کریں آج آپ کے سامنے ایک عرصے دراز کے بعد جنیت العلماء عرصد مدنی شہر اور عمرباد کا ایک اجلاس عام منقش کیا گیا ہے جس میں یہ علماء کرام ہمارے سامنے ہمارے پیچ میں موجود ہیں تو قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی کیسی زندگی گزارنی چاہیے کس طرح سے ہم کو اپنے معاملات کرنا چاہیے موجودہ جو ملکی حالات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی تقصرہ کروں بہرحال وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج کے ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے معلوم کیا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو یہ جو بدلی ہے یہ جو عبر ہے یہ بہت زیادہ لمدی عمر لے کر نہیں آیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ انشاءاللہ قائب ہو جائے گا تو شہر اور انگباد کی جمعیتی علمہ عرشد مطنی نے یہ پروگرام میں نکت کیا ہے بہت سارے پروگرام اگر بھی موڑا نصیب مطعی صاحب نے آپ ادرات کے سامنے رکھے ہیں ہمارا دفتر ہی روشن گیٹ پر ہے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے بندگان خدا کی خدمت کے لئے چاہے وہ قورت کا معاملہ ہو ان کو دینا ہو ائمہ حضرات کی خدمت ہو یہ جائے سکتی ہو تو اپنی بسات بھر ہمارے سارے عراقین سارے ذمہ تاران کوشش کرتے ہیں پس دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جو کوششیں چل رہی ہیں رب کائنات اس کو قبول فرمائیں یہ چند باتیں میں نے آپ دعا ساتھ کے سامنے رکھ دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی خیالات سے اس قفص بما رہے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے لئے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا حلیم اللہ صحاب قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہارشتر تشریف لائے چکے ہیں اسی طرح مفتی حفیظ اللہ صحاب قاسمی ناظر میں تنظیم جمعیت علماء مہارشتر یہ بھی تشریف لائے چکے ہیں مولانا خاروق وستانوی صحاب جامعہ کنگھیڑا وہاں کے ناظرم اور شیخ الحدیث صحاب وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں ہم تمام ان کا تحرین پر استقبال کرتے ہیں ابھی ہمارے درمیان ممرہ سے تشریف لائے مشہور اور معروف ناظر قارین عسان صاحب وہ تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے اللہ ببرکاتہ مہترم حضرات ناظر شریف سے پہلے سے نشیر بطور خات زندگی کو رحمتوں سے زندگی کو رحمتوں سے آشنا کس نے کیا زندگی کو رحمتوں سے آشنا کس نے کیا میرے سرکارے دو عالم کے سوا کس نے کیا میرے سرکارے دو عالم کے سوا کس نے کیا اور پتھروں کو قوتیں گویائی کس نے کیا اور کافروں کو حیرتوں میں مبتلا کس نے کیا کافروں کو حیرتوں میں مبتلا کس نے کیا میرے سرکارے دو عالم کے سوا کس نے کیا اور ناظر شریف سے پہلے سے شوق دیدار رولے چل مدینہ ہمیں شوق دیدار رولے چل مدینہ ہمیں ہم بھی وہ جلوے مو تبر دے کھلے ان کی چوکھٹوں پہ ہو جائے سجدہ کوئی اپنی تقدیر کو جو پر دے کھلے شوق دیدار لے چل مدینہ ہمیں ہم بھی وہ جلوے مو تبر دے کھلے ہم نے مانا کی ہم ہے گرفتہ ہم نے مانا کی ہم ہے گرفتہ اور غم ہے زمانے کے ہم پہ ہزاروں ستم ہیں زمانے کے ہم پہ ہزاروں ستم دور ہو جائیں گے سب مسائب وہی دور ہو جائیں گے سب مسائب وہی گر حبیب خود آئے کے نگر سے کھلے شوق دیدار لے چل مدینہ ہمیں ہم بھی وہ جلوے مو تبر دے کھلے ہم بھی وہ جلوے اور وقت کی خلت آخری شیر بطور خاص کہ حق کا تھا خاص منشاہ یہ میرے راج سے آپ کی ذات ہر شے سے بالا رہے آپ کی ذات ہر شے سے بالا رہے آپ کو یہ بلندی ملی اس لیے عرش والے بھی شانے بشر دے کھلے عرش والے بھی شانے بشر دے کھلے شوق دیدار لے چل مدینہ ہمیں ہم بھی وہ جلوے سلام پیش اور مارا ہی پہ حضرات نشاہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر نوجوان اس صلط میں بری طرح مختلہ ہے ہمارے شہر میں کچھ لوگ اس مہم کے تحت کام کر رہے ہیں ان میں ہمارے جمعیت علماء شہدار عمباد کے خازین جناب مصطفی خان ان کے بچردر حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مقتصر انداز میں وہ اپنی خیالات کے جار فرمائے تو اس کے بعد ہم ہمارے ملوانِ خصوصی جو ہے تشریف فرمائے ان کے خطاب سمیلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر اس پر تشریف فرمائے تمام علماء دین ان کے بیس میں مجھے بات کرنے کا یہ شرف حاصل ہوا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن چونکہ آج کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر مجھے کچھ بات کرنی ہے جو ہمارے پاس میں نچا کر آج جو عالم دب بکھا ہوا ہے خصوصی اسی بیٹ کے اندر جو ہے جو بچے کم عمر کے ہیں بارہ سے پچیس سال کے اندر کے بچے جو ہے بہت بڑے پیوانے پر نشا کر رہے ہیں تو یہ نشا کو روٹنے کے لئے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے لیکن آج ہمارا بچہ رات میں دو بجے آ رہا ہے تو اس کے ماں باپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بیٹے کہا تھے تو یہ ذمہ داری کون نبھائے گا یہاں پر پرشا صلی اللہ کو بھی پتہ آئے یہ سب ہو رہا ہے لیکن اس کے بوجود یہ روپ نہیں رہا ہے اور آج جو چھگرے کے آرام ہو رہے ہیں کسی کا لال اپنا گھر چھوڑ کے چلے جا رہا ہے تو دوسرے کا لال جو ہے تو جیل میں جا کے بیٹھ رہا ہے اور اس اس کے لئے اگر ہم لوگ ذمہ داری نہیں لیں گے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے میں جمعیت علماء کی جانت سے آپ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ جہاں پہ بھی یہ نشے کا کاروبار جس طرح سے ہو رہا ہے مہلے کا جو وقت تھا آپ نے دیکھے کہ ایک دوسرے محلے کے بزرگ اگر ہم کو ڈھاک جاتے تھے تو ہم نے بھاگ جاتے تھے وہ آب سے گھر سوڑ گئے آج جو ہے ہمارے مہلے کا بچہ ہمارے پڑوسی کا بچہ یا ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے اور نشے میں دھوٹ ہو کے گھر پر آ رہا ہے پھر بھی مابا اس کے اوپر کرچسپنی لے رہا ہے جس کے اندر ایک شراب کا نشہ دوسرا گولیوں کا نشہ جس کے وجہ سے زندگیہ خراب ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ بچہ جو نشہ کر رہا ہے اس کی اکیلی کی زندگی خراب نہیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کے گھر کے اس کے بھائی بہن ماں باپ سب پریشانے سے ہیں تو اس مہم کے ہوں بھی ہم بہت جلد بڑے پیمانے پر چھینے جا رہے ہیں انشاءاللہ جمعہ علماء کی جانب سے تو میں آپ سب سے بھی یہ درماث کروں گا کہ اس مہم میں آپ بھی ساتھ بھی تمام علماء حدیق مسید کے لئے ابان اپنے ممبر سے بھی یہ بات چلائیں اور سب اپنے اپنے بچوں کے اوپر خیال رکھیں جو آج بے شرمی بے ہائی بڑھنی ہے موبائلوں کے وجہ سے اسے اوپر بھی کچھ پاوت نہیں کریں اور میں آپ سب سے یہی ترغاست کروں گا اور اپنے اس دو حفاظ بول دیں میں اپنا اُفن جگہ ہوں جزاک اللہ خیر اب میں بڑے یدب اعترام کے ساتھ جامیہ ابو ہڈیرہ کنج کھڑا کہ ناظیم و شیخ الحدیث حضرت مولانا فاروق صاحب وستانی دامت برکاتوں ان کو زحمت دوں گا شہرت کی بات کر انہا خزانے کی بات کر شہرت کی بات کر انہا خزانے کی بات کر بھر بھر سرابہ ان سکلاتے کی بات سرابہ ان سکلاتے کی بات کر الحمدلی اقویٰ علیه والصلاة والسلام على اشراء والمسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبع احسان الى قوم الدین وبعد فاعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اصوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمدللہ رب العالمين استجبر جلوہ افروز معزز سخصیات اور برادران اسلام آج کا جمعیت علماء کا یہ برگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منقب کیا گیا ہے میرے عزیز دوست وردرگو سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے گوشیں ہیں اور بہت سارے اناثر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اس وقت جس اہم پہلو پر روشنی داننے کی ضرورت ہے وہ ہے جنابِ دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اس لیے کہ اس وقت ملک میں جو حالات چر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو حالات چر رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں امتِ مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتبار اپنے اخواب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس مختصر سی مجلس میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق وخاری شریف کی ایک رواعت میں ہے کہ جب جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرا گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چند اخلاق بیان فرمائے جس میں صرف سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتقل الزیفہ وتقصب المعدوم وتعین على نوائب الحق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بیان کیے گئے کہ آپ صلی اللہ رحمی فرماتے ہیں رشتداروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون يرحمهم الرحمان تبارک وتعالی ارحمو من فالأرض يرحمكم من فالسما رحم کرنے کا سبق دیا امت کے ساتھ مخلوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی ذات سے اس کے پروسی کو تقریب نہ پہنچے بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اخلاق کو حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جن شخصیت کے اندر یہ اصاب پائے جاتے ہیں یہ اخلاق پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اس کو ضائع نہیں کرے گا میرے عزیز دوست و بزرگو اسی طریقے سے ان اخلاق کو اگر امت نے اپنے اندر اپنا لیا تو یقینا اللہ اس کا ہو جائے گا اور جس کا اللہ ہو جائے من کان لیلہ کان اللہ لہو یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کے پاس اللہ ہے اس کو کوئی طاقت بال بے کا نہیں کر سکتی ہے اس لیے سبت ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے دوسرا اس جلسے کا پہلو یہ ہے کہ آج ہمارے نوجانوں میں نشے کی عادت پڑ چکی ہے میرے عزیز دوستو اس میں سب سے بڑی کمزوری والدین کی ہے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وانا کل قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے پوچھا جائے گا والدین سے بھی کہ انہوں نے اپنے اولاد کی کیسے تربیت کی اور کیسے ذمہ داری نبائی اس لیے میرے عزیز دوستو اگر ہم اس چیز پر بریک لگانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو اس بری عادت کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین اپنی اولاد پر توجہ دیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اپنی اولاد کی نگرانی کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق کا فرمارے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا فاروز وستانوی صاحب دمت برکاتو ہم ہم کو اپنی تینٹی نصیتوں سے صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر نصیتیں فرما رہے تھے اللہ تعالی حضرت کو نزاہ خیرتہ فرمائیں اب میں آج کے اس اجلاس کے روحے روا جنہوں نے یہ اجلاس منعقیت کیا ہے اس سے میری مراد جمعہ دولماء شہر اور عمباد کے صدر جناب حافظ عبدالعظیم صاحب سے نقاس کروں گا کہ وہ اس موقع پر جمعہ دولماء کی کاربزاری پیش کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پروران کے حردیل عزیز اور شہر ناکپور کے مشہور اور ہمارے جمعہ کے علماء عرشد مجنی مہاراست کے نائف صدر حضرت مولانا حافظ مسعود صاحب اور سامی جمعہ دولماء مہاراست کے ہمارے قائد محترم اور جمعہ کیان بانا اور شان شولہ بیان حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جن کے لیے ہم سننے کے لیے بیچین ہے وہ بھی سستے کے موجود ہے اسی طرح سے مہاراست جمعہ دولماء کے ناظرین تنظیم مفتی حفیظ اللہ صاحب ہمارے عزیز دوست مہاراست خان کاشوی صاحب اسی طرح سے مرادوارا خازین جناب علیم پڑیل صاحب اسی طرح سے مہاراست خان صاحب کے ساتھ میں تشریف لائی ہے مہارا میں نام تو نہیں آدم صاحب اور ہمارے علاقہ مرادوارا کی نہیں بلکہ مہاراست کی مشہور شخصیت ماہیر نفسیات جناب عزیز احمد صاحب دکٹر عزیز احمد صاحب قاضی جن کو ابھی آپ نے سنا اسی طرح سے ہمارے علاقے کے اور جمعیت کے ہمدر میرے دوست حاجی یاکوب صاحب جو اسٹیٹ پر موجود ہے اسی طرح سے مولانا یونوز صاحب قاسمی ہمارے مولانا جنرل شکرہ جی مولانا قیسر خان صاحب بہتی مصطفیٰ خان صاحب مہاراست کے قائد میں نے جن کی ابھی نظر پڑی میرے دوست اور شہر اورنگواد کی ایک ہنٹیزازی شخصیت جناب ڈاکٹر غفار قاضی صاحب صدر کارگوزار امائیم مہاراست وہ بھی آج اس کے پر تشریف فرما ہے میں تمام آئے ہوئے مہمانان کا اور اسی طرح سے ہمارے تمام جنرل شہران کا نیاہیت مشکور و ممنون ہوں اور آپ تمام لوگ جو سامنے بیٹے ہیں بہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بھولا بازی ہو رہی ہے لیکن یہ سبوت ہے اس بات کا کہ آپ محبت جنیت ہے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے ان کا ذکر سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں اور کافی دیر ہو چکی ہے جکریون دیر گھنٹا سے آپ نے اپنے پہنٹے ہوئے ہیں میں حافظ عبداللہ جیم آپ کے سامنے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بزروربان نظیر کے روشنے میں جنیت علماء شہر اور انگاباد جس کا میں خود صدر رہوں اور ہمارے باقی پوری ٹیم موجود ہے جس میں موانا قیسر خان صاحب جنرل شکریٹی حافظ اپال انساری صاحب جناب ابراہیم پران صاحب مصطفہ خان صاحب ان کے مشتاق صاحب نائف شد اسی طرح سے ہمارے یوسف صاحب نلی مہنہ یوسف صاحب حافظ محمد عیسیٰ صاحب شہر صدر جو ہے اسے موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح سے جمعیت علما کے آرہ کین اور میرے دوستو میں آپ کے سامنے صرف دو میند لینا چاہتا تھا دو میند ہو چکے ہوئی سے کیونکہ ہمیں سننا ہے مولانا کو اور ابھی جو ہمارے خصوصی مہمانان ہیں جس میں خوضیہ خان صاحبہ جو ممبر پانچنمین درہوی تشکل آ چکی ہے انشاءاللہ دو جائر منٹ میں اسی طرح آ جائے گے اسی طرح سے مکھیل گھتا صاحب جو ہمارے شہر کے سی پی پولیس کمیشنر صاحب ہے وہ بھی تشکل آ رہے ہیں میں آ وزرہ سے خزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مینان لکھیں اور اس مینان سا آج کے اس پروغان کو سنیں اور سن کر ہمارا مقصد جو آج اس پروغان کو روڑ پر لینا تھا ہم جانتے دیں کہ آپ بارش کا موسم ہے دو مہنے سے بارش جاری ہے اس کے باوجود ہم نے مولانا عستانی صاحب نے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کو پرنا نہیں بلکہ سمجھ کے پرنا ہے قرآن کی تعلیم کو سمجھ کر ایک ایک سورہ جو سورت ہم پانچو وقت نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتح لیکن ہم ایک ایک صاحب کا بھی سامنے سے سورہ عالی میدین کی کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا کہ سورہ فاتح شہر جمعیت علماء ہمارے قائدی مہراشت کے گزرگانے دین کی جو سرطرستی میں اور قائد محترم حضرت مولانا عرشت مندی دامت برکات ہم کی قیادت میں پورے ملک میں عمل میں جو ہے مصروف عمل ہے چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہوں وہ قدرتی آفات کا معاملہ ہو فسادات کا معاملہ ہو بے گناہ بچوں کی گرفتاری کا معاملہ ہو ہر جگہ جمعیت علماء کے نوائے مجان پہنچتے ہیں اور وہ حضرت علماء مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمعیت علماء شہر عرنگ آباد بھی آپ علماء اکرام مہراشت کے ان کے قیادت میں ٹوٹی بھوٹی خدمت انجام دے رہی ہے اس کو قائم ہو کر جمعیت علماء شہری کے میں انتظر جا حضرت مولانا علیم اللہ صاحب نے اس کو آدھا فرما پوری بھاری کمیٹی میں ان کا سب سے پہلے شکر بزار ہوں یہ شہر عرنگ آباد پر ایک ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو زلہ قدر دیا اور ہمیں کام کرنے کا موقع ملا جنیت علماء شہر عرنگ آباد نے لوکڈاؤن کے اندر جو بیماروں کو جو بیمار ہو رہے تھے کورونا نام سے ہماری پوری ٹیم ام ام اور سکمہ گھاتی اس جگے پر موجود رہ کر وہاں سے کسی کا انتقال ہو جائے ان پر جبنے میں پورا انتظام کرتے تھے ان سے بات کر آکھ کر آئے کئی جگے پر آئیسے آدھا آئے کہ وہاں پر در کوئی جان نہیں سکتا تھا لیکن ابھی اس کے اوپر ہمارے مہاراست کے ہردی عزیز ہم سب کی بہن اور بہت ہی بہت شخصیت اللہ تعالیٰ میں جو عزت بخشی ہے آپ کی ہماری جانی پہ جانی اور رنگا بات کی بیٹی اور پورے مہاراست میں قائد نسی بی جو ہے جو قائد رو لازا کر رہی خازدار ایم پی بارلیمنٹ بھوزیا خان صاحبہ اس تشریف آج جی میں اس تحدیل سے استرغبال کرتا ہوں کیونکہ یہ پرگرام آپ لوگوں جن لوگوں کا نام سنے ہیں جیسا اس کے اندر خازدار اندی جلیل صاحب ہے پندر جیسوال صاحب ہے بھوزیا میڈم ہے اس کے آلاوہ نکیل گفتہ صاحب ہے اور دیگر سی ایسی حضرت ہے یہ پرگرام حضرت مہان قائد مہتران حضرت مہان علی اللہ صاحب کی قائد میں بہت پہلے ہونے جو ہے دیگر میں خصوصی میٹنگ ہونے کے دور تشکر نہیں جائے میں جنییت علما شہر آرنگ 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 منگون ہوں کہ انہوں نے آج مراب دور کی جنیت علما کے جانے جانے جو کام شہر دیانے سے جانے درمان آرنگ آرنگ جنیت علما علما انہوں دیانے جنیت علما نے جنار نگل وقت صاحب سمیل کوئن کلیکٹر صاحب ان کی نگلانے میں قریب بیوہ کو مدد کی ہے جس میں شلائی مشین ہے جو بیوائے خاتون گھر پیٹی ہوئی ہے جو غریب ہے تلاک شدہ ہے جو روزی کے لیے جو پریشان تھی سلائی مرشی نے ان کو تقسیم کی اس سے پہلے وہ پروگرام ہو چکا ہے اور وہ ابھی جاری ہے اسی طرح سے کئی جو ایڈیوکیشن حاصل کر رہے بچے جس میں اگرام میز ڈاکٹر بچے ہے جس میں ایم بی بی ایس بھی ہے بی ایس ایمیت بھی ہے بی ایوی ایمیت بھی ہے اور کچھ تعلیبات بھی ہے ان کا جمعیت علماء شہر آرانہباد مہاراہ جمعیت کی دوسر سے اور ہمارے جانب سے جو ہو سکتا ہے ان کی فیس کا انتظام کر رہی ہے جمعیت علماء کی جانب سے ہر رکھ تو شہر میں نمائندگی کی گئی چاہے وہ کرفیو کا معاملہ ہو شہر میں جس وقت پساد ہوا تھا شاہر میں دھکارے چلی تھی جمعیت علماء نے ان سب دھکاروں والوں کو اپنے جانب سے مالی انداز دیا اور ان کے کاروباروں کو کھڑا گیا جمعیت علماء نے اسی طرح سے جو غریب بچے ہیں نیایت پریشان اسکول کے اندر فیس نہیں بڑھ سکتے ان بچوں کی بھی فیس کا انتظام کیا جا رہا ہے جمعیت علماء کا آفیس چوہرز گھنٹے پھلا ہے جمعیت علماء کی جانب سے پولیس کے اندر جو کچھ ماملہ چل رہا ہے پولیس ٹیشن کے پی آئی اور کمیشنل ساکھ ہمیں کافی تاؤن کرتے ہیں اور جہاں کئی ماملہ وہاں صلاح سبائی کی جاتی ہے کئی بچیوں کی ماملہ جو میاں بیدی کے سے جمعیت علماء کی جانب سے ہماری لیگل سیل کام کرتی ہے جس میں ایرو کے شکی صاحب اور ایرو کے زکی صاحب ہیں وہ آپس میں بیٹھا کر نیا دیویٹر اصلاح کراتے ہیں جمعیت علماء کی جانب سے اسی طرح سے کئی ماملہ رمضان میں علماء اکرام کے لئے جو جن کے مقاطب بند ہو گئے تھے جن کے ٹیویشن ختم ہو گئے تھے مدارس بند تھے اور انتہائے ان کی پریشانی تھی دنیا دولہ کے جانب سے تقریباً ساڑھے چار سو انمائے کران کو نگت لے لوگ جو چکتا دھوڑا کو تو مدد کی گئی اور تقریباً ایک ایک کی ایک ایک مہینہ کی پندوہ جن کی دے مہینہ کی ان پر احمد اللہ جنہی شہر ارماء سے دو دو مرد دی گئی اور اسی کی علاوہ کوکن کا سلاحب آیا حضرت کا جو ہے حکم آیا ہم لوگوں نے گاری بھر کے یہاں سے جو ہے سامان جو ہے کپڑے کیرانہ کھانے کا دواء ہر چیز جو ہے کوڑا پور کے لئے روانہ کی اس کے علاوہ دہگر رکم حضرت نے کہے کہ دس لاکھ اپیات جمیت میں شہر ارماء کے لگی وہاں پر سو سے زائد مکانوں کا کام جمیت ارماء نے تعمیری کا حق میں لیا جس میں دس لاکھ اپی کا مطاربہ تھا ہم لوگوں نے کافی کوشش کی کچھ نہ کچھ ہم نے اس میں اسٹالیا اور حضرت کے پاس نقم جمع کر رہی الحمدللہ ہمیں چھار مہنے پہلے مہار کے اندر اٹھانیس اٹھانیس مکان تعمیر کر کے دیئے جس میں ہمارے براغرانے وقت ہندو بھائی ستاریس ہندو بھائی ایک مکان دیئے گئے اور ایک مکان کی لازت تقریباً چار لاکھ اپیر ہے ہندو بھائی اپنی مکان دیئے گئے اس کے علاوہ جو مکان پھر پھر گئے جن کے کاروبار رکشہ ان کے لیے ہمارے مرات والا کے صدر جناب مکتی کلین صاحب اور جناب کاری اردو رشید صاحب کے نگرانے میں وہاں پر میکانی دیئے گئے ان کی رکشہ جو رکشہ موٹر سائکل گھرمی کے لائک جو خراب ہوئی تھی پورا سامن دے کر ان کا جو ہے الیکٹریک کا پورا گھرمی فٹنگ کیا گیا اور گھرم میں آپ لازلہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے در سب سے زیادہ لوگوں کی نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ہر دو مہینے کے بعد میں ایک نوجوان بچے کا مردر ہو جاتا ہے آپس میں لڑا ہی کر کے نشے کی حالت میں معمولی باتوں نے کئی دس روپیے کے لیے کئی پر معمولی شراب شراب دلالی کے لیے تو میں سب سے زیادہ ذمہ دار ان کے والدین کو سمجھتا ہوں کہ اپنے اولاد پر وہ خیال رکھے جنیت علمہ سے جو مدد انہوں چاہتے وہ ملے گی لیکن جہاں تک ہوئے ہو سکے ہماری بیٹیوں کا بھی خیال رکھے جو امتدار کا شکار ہو رہی ہے جہاں اسلام چھوڑ کر وہ غیروں کے ساتھ اپنا مدد اتحار کر رہی ہے تو اس میں سر سے زیادہ کسروار ان کے والدین ہیں میں ہمارے جانب سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہے ہماری لیگل پیم کرنے کے لئے تیار ہے کہیں کوئی بچھی اگر فسی ہے تو اس کو نکاتے کے لئے ہم آپ کا ساتھ رہیں گے لیکن زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے علماء کرام کا ساتھ لیں علماء کرام کی توجہلی باتیں سنیں اور آئے وہ تمام لوگوں کا میں اتنی بات سہ کر اور جن حضرات نے اس سے پہلے ابھی جو پروگرام ہوئے اپنائی ملک کا چاہے کسی پروگرام میں ہو وہ اپنے تنمندھن سے آفیت عبدالرزاق صاحب پروگرانی پیش کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دکتر صاحب عبدالرزاق صاحب قادری ہم نے جب بھی تقاضہ کیا انہوں نے رکھا ہمارے پاس ایسے ہمارے شکل سٹی کی ضاب ہے سلین سٹی ختم ہوگئے انہوں نے تین ہمارے پاس بیٹھ کے دی اور ہم نے اور اندریلہ غریبوں میں تقصیم کی میں آپ اگر آپ کی ضرخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو نیاہی گوھر سے سنیں اور اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں اتنی بات پہ کر میں اپنے اگر ختم کرتا ہوں واخر دانس مجھل برکاتہ میں نہ تفصیلات میں جاؤں گا نہ کسی قسم کی کوئی بات کروں گا لیکن چونکہ حکم آیا صرف ایک شیر یا ایک ربائی سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا مسلمان اے اسیر غم مسلمان مسلمان اے اسیر غم مسلمان پلٹ جا جانیب منزل پلٹ جا زمانہ ہے کہ چودہ سو برس پیچھے کو ہٹ جا کیونکہ اوقات نہیں ہے ہمیں اپنے اکابرین کی باتیں سننی ہے میں اپنے وقت کو اکابرین کے حوالے کرتا ہوں اور انہی کی باتیں سننے کے لئے میں یہاں آیا تھا بس اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں آخر دعوان اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی على رسول کریم اما بعد آج کے اس پر رونق مجلس میں ہمارے مہراشت کی دو تین بڑی شخصیات جس میں خاص کر کے آج کے جلسے کے صدر حضرت مولانا حافظ مسود صاحب حسام دامت برکات عالیہ اور جمعیت علماء کے جنہ سکٹی حضرت مولانا حلم اللہ صاحب قاسم دامت برکات عالیہ اور مفتی حفیظ اللہ صاحب اور اس کے ساتھی ساتھ اپنے اس علاقے کی بہت ہی بڑی علمی شخصیت حضرت مولانا فاروق صاحب حسام دامت برکات عالیہ تشریف پرما ہے اور علماء کبار اور ذمہ داران شہر اور ذمہ داران علاقہ یہاں پر موجود ہے اب تقریبا آپ نے بہت سارے مقردین کی بات سنی لیکن چند جملے تین منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آدھا کرنے چاہتا ہوں کہ سب ہونے رو رہے ہیں اس بات پر کہ ہر سال کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے نئے حالات ہماری طرف آتے ہیں پہلے تین طلاق اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی اور آیار سی کے نام پر پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں کچھ نئے حالات اور کچھ نئے واقعات حکومت کی ہم پر زیادہ ہی محبت اور اس کی انعیت ہم پر ہے موجود اور لوگ اس تعلق سے ذمہ داران اور آر مسلمان بھی رونا رو رہے کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے معوری واقعہ ہونے کے بعد لوگ سڑک پر اُتر جاتے ہیں اور سڑک پر اُتر نے کے بعد کئی نور چوہ کئی مسئلے اور کئی پنازے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑ ایسا تندے دماغ سے ہم سوچے کیا واقعیتا سیرت کے اندر ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی خود کی شخصیت کی طرف اور اپنی خود کی زندگی کی طرف تتوجہ دے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی کتنے مقررین نے فرمایا کہ نشے کی علت بڑھ چکی ہے دھوکہ فریب جھوٹ شراب اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ تھے لوگ کسی نمیلے میں چھپ کر گیا کرتے تھے آج وہ گناہ سرعام ہم سے ہو رہے ان گناہوں کے بعد بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں ویسی مدد ہمارے ساتھ بھی آئے گی نہیں بالکل بھی نہیں یہ بڑے بڑے علماء کرام اور ہمارے رہبر بیٹے میں وہ لوگ تعلق سے تفسیری بات فرمائیں گے ان حالات میں ہم کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر محلت اور اپنے عاشرے پر محمد کرنے کی کوشش کرے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہو وَنَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جَزَاكُم اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَا السلام ایک اچھے مقصد کہتا آج کا اپنے برگا مناخت کیا عزیزان اکرامی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جمع ترمہ کی بہت تاب لاک تاریخ رہی ہے ہندوستان کی جنگ آزادی ہو یہ آزادی کے بعد مرط اسلامی کی رہنمائی کی بات ہو جمعیت نے بہت اہم کیوتا آدھا کیا جب میں یہاں بیٹھا تھا اسٹیج پر مہت حافظ عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ مختلف پیدان میں خدمات انجام دیتے ہیں جب میں ترمہ مریعت کی وہ تنظیم ہے جو بغیر کسی سیاسی مقصد کے بغیر کسی کوشی کے بسور کے لیے قوم کی خدمت میں جوٹی ہوئی ہے میں جمعیت کی کام کو سیاتھ ہوں میں اسٹیج پر آکر کوئی رنبی تخریر نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں وقت بہت تنگ ہے کئی خوابی مخوررین کو سننا ہے ہمارے بیچ مرد مہاری کے مہاراسٹرہ کے جمعیت کے ذمہ دار لوگ بیٹے ہیں ہماری بہن مہترمہ فوجیہ خان موجود ہے بس اس سٹیج سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس تنظیم کو جتنا ہو سکے مدد کیجئے ہمارے بے گنا نوجوان لوگ کو جیل سے رہائی کا ذریعہ بنتی ہے آفت جب آفت آتی ہے سہارہ بنتی ہے دکھ پہ ساتھ دیتی ہے اور ایک سمت سائے کرتی جمعیت کی سب سے پر رہنمائی یہ کہ آج کے ہارات میں میرے تیس رامی آنے دوسری خواموں کے ساتھ میر کر کس طرح سے دیش کو ریاست کو شہر کو بنانا ہے اس کام کو انجام دے نہیں ہے میری آپ یہ تنظیم جماعت ایک اچھا کام ہاتھ میں لے کر آگے بڑی ہے کام کر رہی ہے یہ سب تفصیل ابھی ہم سن رہے تھے حالات حاضرہ پہ بھی تفصیل ہو رہا تھا کہ آج کے ہمارے مسائل کیا ہے اور ہم نے ایسے حالات میں کیا کر نا چاہیے رستوں پہ اترنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ آج حالات یہ جمہوری طریقہ ہے لیکن اس جمہوری طریقے کے باوجود کچھ لوگوں کی آواز انسنی کرنے کا کام ہو رہا ہے ایک حصہ ہماری آبادی کا کٹ کے رہ گیا ہے اور اس کے جمہوری حقوق جو ہے اس ملک میں آج ہم کو برقرار نظر نہیں آ رہے اسی لیے ہم لوگوں کو زیادہ اس پر توجہ دینی پڑے گی کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے ہم کس طرح اپنے آپ کو ری فارم کر سکے تاکہ آنے آنے والے دنوں میں ہم میننگلس نہ ہو جائے بے مائنے نہ ہو جائے آج کی جمہوریت میں کیونکہ ہماری آبادی 15 فیصد ہے اس لیے اگر ہم پورے ایک جگہ بھی آ جاتے ہیں تو شاید ہم لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے کبھی ہم حکومت میں تو یہاں کیا گیا کہ ہماری نوجوان پیڑی کو کس طرح ہم راستے پر لا سکیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم خدم ہم کو آج اٹھانا ہے اس کے لیے وہ ہے ہماری ماہوں کی تربیت بند کریں گے چلی اللہ خود مہاراستر کے جنب پولانا مجھے ملتا صاحب فغادر جنب پولانا وہ تتکاہ برائیں گے اللہ بائی 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 الحمدللہ رب العالم و صلات و السلام علیہ سیدی مسلم و علیہ آلی و آسحاب 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 ملتا آج کی اس مبارک مجلس کے صدر مختلف علمائے کرام خدر بور مصدر آسحاب کا یہ جلسہ سیرت النفی اور قومی ایک جہتی کے اوڑوان سے منعبیت ہوا ہے اس پیلوگرام میں خاص طور سے موضوع سے مطالب ایک نہائیت جامل مدلل تقرید ہمارے فاطیل دوز حضرت مولانا محمد فالون صاحب دامت برکات ان کی ہو چکی جس میں انہوں نے موضوع کے دونوں حصوں کا یہ حقہ کر لیا اس کے بعد کئی ایک مقرر ہمارے سامنے آئے اور ان کی مفتبو کا زیادہ تر روخ حالہ حاضرہ کے اوپر تھا کہ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے حالات جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں اور ہمارے ملک میں ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب کسی جسم کے حالات آتے ہیں اس کے علم کے بغیر اس دنیا میں ایک بردہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہیتا تو میں تمام دراز سے آج کی اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بدلیں گے اس کو نہ آپ جمعیت علماء سے پوچھئے نہ جماعت اسلامی سے پوچھئے نہ کیسی سیاسی لیڈر سے پوچھئے نہ کسی سیاسی پارٹی سے پوچھئے خود اللہ سے پوچھئے کیونکہ اللہ نے جو کتاب نادل فرمائی ہے قیامت تک جتنے حالات اس دنیا میں آئے اگر اس کتاب کا دہرائی سے بطالہ کیا جائے تو ہر قسم کے حالات کے بارے میں اس کی آیتوں میں اشارے ملتے قرآن قرآن قریب کی ایک آیت ہے جو مجھے یاد آئی اس موقع پر لَقَدْ أَنسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ رِكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُمْ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے اس آیت کے نزول کا خاص سبب کچھ بھی ہو لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اعتبار رموع الفاظ کا ہوتا ہے اور یہ خطاب دنیا کے ہر انسان سے اور ہر ایمان والے سے کوئی قوم اگر بہائیسیت قوم اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھوٹنا چاہتی ہے تو وہ ڈھوٹ سکتی کوئی امت بہائیسیت امت اگر اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھوٹنا چاہتی ہے تو ڈھوٹ سکتی کوئی فرد ایک فرد کی حیثیت سے اگر اپنی ذاتی زندگی کو قرآن کی آیتوں کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے قرآن کہتا ہے لَمَجْ انْثَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ رِكُمْ حَفَلَ آدھا تو اب آئیے ہم قرآن سے ہی کوچھتے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے یا اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں یا ہمارے ملت میں جو حالات ہیں کیا قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو ان حالات کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور ان آیتوں کے آئینے میں موجودہ حالات کی سچی تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں دوسری جو آیتیں مجھے یاد آئی ہیں میں ان ہی آئیتوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر ہوں گا وقت نہیں ہے بات ختم ہوگی قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنُخْرِجَنَّ ظَالِمِ ہر زمانے کے اسلام دشمنوں نے اور کافروں نے اُتھ زمانے کے رسولوں سے یہی کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِنَا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے اَوْلَكَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تو تم ہمارے دھرم میں واقع سا جاؤ ہمارے ملت میں جو کھر وانسی کی تحریق چلی کیا وہ اس آیت کی روشری میں نظر نہیں آ رہی فَأَوْحَا عِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنُوْ بِتَنَّ طَالِبِينَ تو اللہ نے ان رسولوں کی طرف پڑھی بھیجی کہ ہم ظالموں کو خلاق کر دیتے یہ ظلم جو کر رہے ہیں آج اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں لیکن ان کا مقدر خلاق ہے قرآن کی دوسری آیت پر یہ قرآن کہتا ہے لَتُبْلَغُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا عَدًا كَثِيرًا تمہیں ضرور بِذْضرور آدمائی جائے گا تمہارے معلوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا کِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا عَدًا قَثِيرًا اور تم سے پہلے جو اہلِ کِتَاب گُدر چُکے ہیں ان کی زُبانوں سے اور مشرقین کی اور کابروں کی زُبانوں سے تم عزیت نا دُبا کے سنوگے تکلیف رہبا کے سنوگے جہا قرآنِ قریم کی یہ آئیت موجودہ دور کی سچی تصویر نہیں پیش کر رہی ہے جس کے موہ میں جو آراد کہنا ہے اسلام کے بارے بھی کہہ رہا ہے فہنمبر اسلام کے بارے بھی کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب کے بارے بھی کہہ رہا ہے اور بلا خوف و خطر کہہ رہا ہے کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں قرآن کہتا ایسا ہوگا اور عربی زُبان جاننے والے جانتے ہی کہ تعقید کے بعد تعقید ضرور بزرور تم کو آزمائی جائے گا تم اس آزمائش میں مقتلہ ہوگی تو یہ حالات تو ان کی طرف اشارہ قرآن قرآن کی آیتوں میں موجود ہے لیکن کیا صرف حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ایراد نہیں بتایا گیا ایراد بھی بتایا گیا غضب محت کے پسمندر میں آیت نامی رہی آپ جانتے ہیں کہ غضب محت میں کیسا صدمہ پہنچاتا مسلمانوں کو اس طرح کے حالات پیش آئے تھے ستر صحابہ کرام شہید ہو گئیتے اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ مسلمان اب سر نہیں اٹھا چکے گا خود حضور ابتد صلی اللہ علیہ وسلم رخوی ہوئے تھے گندان مبارک شہید ہوئے تھے خود کی کڑیا رخصار مبارک میں گھس گئی تھی جس ملہ حلحان ہو گیا تھا پڑے پڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ ہو جیتے شیر کی شہادت وَاِنْتَصْبِرُو وَتَتَّقُمْ لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعًا قرآنِ قریم کی آیت کی اس جامعیت پر غور کیجئے وَاِنْتَصْبِرُو اگر تم صبر کروکے لیکن صبر کا وہ مفہوم نہیں جو آج ہم لیتے ہیں صبر کا پس ایک ہی معنی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر زیادتی کرے اور ہم خاموشی سے طاقت رہنے کے باوجود کی بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ نہ لے یہ صبر ہے یقیناً یہ بھی صبر کی شکل ہے لیکن صبر ایک جامع لفظ ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فرما پرداری پر صبر کرنا اس کی فرما پرداری کے راستے میں جو تکالیب پرداشت کی پر ہے ان تکالیب کو پرداشت کرنا اس پر قبر کرنا اور اللہ کی نواہی کے اوپر اس طرح عمل کرنا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکنے کے سلسلے میں جو کچھ مشکت اٹھانی پڑتی ہو ان تمام مشکتوں کو بھی پرداشت کرنا سبر عالت پاہات اور سبر عالی معاصی یعنی گویاں پورے دین پر عمل کرنا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُو اگر ایک جملے میں اس کا تاجمہ کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو اگر تم دین پر جن جاؤ تو یہ مکہ کے مشرقین جو سادشے کر رہے ہیں مدینہ کے یہود جو سادشے کر رہے ہیں مناققین جو سادشے کر رہے ہیں یہ بدوی قبائل جو سادشے کر رہے ہیں لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ ان کی سابشیں تمہارا پوری نقصان نہیں کر سکتی یہی جملہ آج موجودہ دور میں بھی کہا جا سکتا ہے مسلمانوں سے وَإِن تَصْبِمُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ سارے پلان اور سارے منصوبے دھرے کے رہ جائیں تم اللہ کے بند کر تو دیکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر تو آ جاؤ آپ کے اخلاق کو تو قبول کر لو پھر دیکھو دنیا جنہیں کس طرح حالات بڑھتے ہیں جد تک یہ دنیا بھی کام مسلمان نہیں کرے گا جتنے اسباب اخیار کرے گا کوئی سبب کام نہیں آئے گا کیونکہ سبب میں کامیابی اللہ بھی ڈالتے ہیں سبب میں کامیابی اللہ بھی ڈالتے ہیں کتنی تدبیریں ہم کر لے تو ساری تدبیریں پھر ہو جائیں گی اگر یہ گنیادی کام مسلمان نہیں کرے گا قرآن قریب کی آیتیں بار بار اعلان کر رہی ہیں خبراؤ نہیں غمگیر نہ ہو حمت مت ہارو پانتوں عالم نہیں کنتم مؤمنین تم ہی سربلت رہو گے اگر ایمان والے دیں آج عمریاں اٹھاتے ہو کی عرشت مدنی کیا کہتے ہیں محمود مدنی کیا کہتے ہیں فلا جمعیت کا اور فلا تنظیم کا سربراہ کیا کہتا ہے کیا اگر کسی تنظیم کا سربراہ یہ کہے کہ تم ایمان والے ہو تمہارے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ اگر کسی قاند میں تمہاری بچی پڑتی ہے اور اس کے حجاب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی بچیوں کو نکال دیں اُن قاندوں سے کیا تیار ہوگا مسلمان وہ ایمانی طاقت نہیں ہے وہ ایمانی طاقت آلی چاہیے آپ کو یاد ہوگا جو آپ جب حضرت مغرنہ بحسن علی نجلی رحمت اللہ علیہ کے دمانے پر ایک بات آئی تھی کہ اس کوئلوں میں بچوں سے وندے مادر کروایا جائے گا سوریا نمسکار کروایا جائے گا حضرت نے بس ایک اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اس کوئلوں کو اس سے اپنے بچوں کو نکال دیں وہ خورت خبر آگئی تھی کیا مسلمان اس کے لیے تیار ہے کہ بے فکر ہندوستان کا دماغ مسلمان کتنے قوید ہیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ایسے کانیجوں اور اس کوئلوں سے نکال سکتا ہے یہ جرعت مندانہ قدم اٹھا سکتا ہے اگر ایسا کر لیا ہندوستان کے مسلمانوں نے تو پوری دنیا میں ایک تحلقہ مت جائے گا حکومت کو گھنے کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا لیکن ہمارے اندر یہ جرعت نہیں ہم صرف عملیاں اٹھا سکتے ہیں دوسروں کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑے خاموش ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا اٹھارہ سو سکتاون کے بعد تھا جب ہمارے اکافر ایک ہی آباد پورے ملک میں لگا رہے تھے کہ اے ملک کے مسلمانوں اگر اسلام اور شریعت کی حفاظت چاہتے ہو تو پورے ملک میں مدارس اسلامی جان پھیلا دو ہر اللہ کے ولی کے دل کی یہ آباد آج پھر ایک مرتبہ ہر اللہ کے ولی کے دل کی یہی آباد ہے صرف منصوبہ مدرہ ہوا ہے کہ اے دستان کے مسلمانوں اگر ان پتنوں سے پچھنا چاہتے ہو تو جس طرح تم نے پورے ملک میں اپنے مدارسوں کا جان پر چھاڑ رہا ہے اسی طرح پورے ملک میں اپنے سکولوں کا اپنے کالیتوں کا جان پچھاؤ جو تم چلاو پھر نہ مہایونی بھانت کا مسئلہ کرا ہوگا نہ ہجاب کا مسئلہ کرا ہوگا اور ہندوستان کا مسلمان اگر یہ پرائس رہا کر لے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کیونکہ جو مدارس اسلامیاں پورے ملک میں چل رہے ہیں ان کا بجت مجموعی بجت اتنا ہوتا ہے کہ اس ملک میں چھوٹی چھوٹی ایسی حکومتیں ہیں کہ ان کا سالانہ بجت اتنا نہیں ہوتا جتنا مدارس اسلامیہ کا ہندوستان میں بجت ہوتا ہے اگر پیس نہ کر لے لیکن اس کے لیے پیر پر پتھر بھی بازنا پڑے گا فاتح بھی کرنے پڑیں گے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول بھی کرنا پڑے گا خضور خرشیوں سے اور اس رات پر بجنا پڑے گا اگر یہ سکت کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی جید آسانی سے نہیں حاصل ہوتی قربانی میری پڑتی ہے شاہد خانوں میں بیٹھ کر بات کر لینا اور دوسرے کے اوپر بھی اٹھا دینا بہت آسان ہوتا ہے میرے دوستوں قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَاِنْ قَسْوِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرْهُكُمْ قَيْدُهُنْ شَيَا یہ لوگ کچھ بھی منصوبے بنا رہے ہوں کچھ بھی لانے کی کوشش در رہے ہوں لیکن تم تو پیچھنا کرو تم سے کہا جاتا ہے چہروں پر داری رکھو تم سے یہ نہیں ہو سکتا داری تمہارا سعار ہے تمہارا یونی فارب ہے تم خود اپنے یونی فارب کی حفاظت نہیں کرتے ہو جب تم خود اپنے یونی فارب کی حفاظت نہیں کرو گے تو دوسروں سے اس کا مطالبہ کردے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے یہ شعر ہے اسلام کا داری شعر ہے اسلام کا کتنا گرام دلتا ہے تمہارے اوپر وَاِنْ تَقَوَلَّوْ يَسْتَقِّوْ قَوْمَلْ غَيْرَكُو سَوْمَرَا يَقُونُ وَمْسَا لَكُو اگر تم دیر پرامل نہیں کرو گے پھر ڈاؤ جے تو اللہ کو تمہاری ضرورت رہی ہے تمہاری جنے پر اللہ دوسری قوموں کو پیدا کرے گا وہ اسلام کا علم بلد رکھیں گے ہر آیا یونی شرطہ دار کی افصاد سے پاس پا مل گئے قاطب و سن افصاد سے وَاَشْتَوْا بَانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب العالمين وَصَّلَا تُوَسْلَا مُعْلَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعْلَا عِلِيْهِ وَعْشَاكِ اَتْمَالِكَ اے اللہ ہم نے بھی کھو انگار بندے ہیں اے اللہ ہمارے قام کو معاف کرنا اے اللہ جو کچھ حالات ہیں اے اللہ ان سے آپ وفو بھی واقع ہیں یہ اللہ امت مسلمان جس طرح وہی دنیا میں نشانے پر ہے اے اللہ اے اللہ یہ سچ ہے کہ یہ سب ہمارے قلقوں پڑھ دی جائے لیکن اے اللہ دنیا والے تو اس لیے ہم پر پلے پڑھ رہے ہیں کہ ہم تیرا نام دیتے ہیں تیری کتاب پڑھتے ہیں تیرے رسول کا نام دیتے ہیں حالت ہی ہمارا یہ رشتہ انتہائی کمدور ہے لیکن وہ کیا جانے وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم تیرا نام دیتے ہیں اے اللہ ہمارے قناہوں کو مت دے ہماری برامالیوں کو مت دے ہمارے بردود کو مت دے اے اللہ اپنے نام کلال رکھ لے اپنے رسول کلال رکھ لے اپنی دکار کلال رکھ لے اے اللہ ان شریعوں کے شر سے امت کی حفاظت ورماؤں اے اللہ ان کی چار بادیوں کو اے اللہ توفیل کر دے اے اللہ جو منصوبے یہ بنا رہے ہیں اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے اللہم شکت سم لہم ومدد جمعہم وخالب بين کریمتہم وانتوا آسارہم وابتع دابرہم وانتر لہما سکتا لذی لا ترد وعنی قوم المجرمین اللہم اہلکہم کما اہلت عادم وتموت اللہم خودہم خود عزید مقدر اللہم انہا نجعلقا في محورہم اللہم انہا نجعلقا في محورہم ونعوت دیتا من شروریں بہلا ہمارے امنا کو معاف کرماؤں ہماری خطاوز دفتر فرماؤں بہلا ہم نے جو بیمار ہیں انہا شفاہ کامل عاجلہ دائما مستنوع راحت کرماؤں بہلا ہماری یہاں مقامی یونٹ کے ایک ساخی ان کا ناغ طالبان ہیں بہلا شریف بیمار ہیں بہلا ہم نے شفاہ کامل عاجلہ دائما مستنوع راحت کرماؤں بہلا جی لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا رکھا ومکا امبراتے تمام کی جائدی مقاتب قولی فرمہ ربنا تطاقل منا انکان تسجد علیم وطبا علینا انکان تباہو رحیم وصل اللہ تعالی محمد وآلہ 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 امیم